بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and good morning میں ہوں سمار اپاس ناظرین آج ہم کچھ سیاسی خبروں پر بات کریں گے کل رات کچھ بڑی امپورٹن ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں پاکستان کے اندر کچھ بڑی سیاسی پیشرفت ہوئی ہے ایک تو جناب یہ ہویا کہ میاں نواز شریف نے خود کو وزارت عظمہ کی دوڑ سے دسبردار کروا لیا ہے یعنی جو دو فرنٹ رنر سے وزارت عظمہ کی دوڑ میں ایک میاں نواز شریف تھے اور ایک بلاول بٹا عظمداری تھے دونوں ہی اس دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں میاں نواز شریف کے بارے میں جب وہ اکتوبر میں پاکستان واپس آئی تھے میں نے تب ہی کہا تھا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا اور وہ ہاتھ ہو گیا اس پہ میں مزید بات بھی کروں گا اور ناظرین مریم نواز کو میاں نواز شریف نے پنجاب کی وزارت عظم کے لیے کینڈیڈٹ نومنیٹ کر دیا ہے اور کل رات جو بیٹھے گئی چودر شجاہ صاحب کے گھر پہ وہاں کچھ تصویر اک آئی اس تصویر پہ میں کومنٹ کروں گا آگے جل کے اپنا پھر بلاول بٹا عظمداری کا جو فیصلہ ہے کہ ہم نے نہیں بیٹھنا شباز شریف کے ساتھ اس پہ میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا کہ وہ ووٹ تو دے رہے لیکن ساتھ بیٹھیں گے نہیں یہ کیا ماجرہ ہو یہ دویسے ہی وہ جناب کے شادی کر لیں گے لیکن بچے پیدا نہیں کریں گے اس پہ میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا آگے جل کے لیکن ایک اور چیز جو ہے تحریک اصاف کا جو مو مجلس سے بعددور مسلمین کے ساتھ جو اتحاد ہوا اور جماعت اسلامی کے ساتھ جو کے پی میں اتحاد کا معاملہ ہے اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں ایک چیز آگئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا آگے جل کے اس ویڈیو کے اندر اور ایک اور بڑی اپورٹن حبر ہے وہ ہے جناب امراندھان کے فیچر کے بارے سے کہ امراندھان کے فیچر نیر فیچر میں امراندھان کہاں ہوں گے کہ اس رول میں آپ کو نظر آئیں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں اگر آپ کو چینل میرا پسند آئے میری حبریں اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں چونکہ میں نے جتنی حبریں دیں الحمدللہ وہ ساری ہی درست حابت ہوئی ہیں میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ ٹیوزڈے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور ٹیوزڈے کا بتایا گیا بھی ٹیوزڈے تک ہر صورت میں آپ شام تک یہ فیصلہ کریں میکسیمم ویننزدے سے پہلے پہلے آپ نے یہ فیصلہ کرنا اپنا شراکت اقتدار والا اور وہ ڈیڈ لائن ہر صورت میں کردات کو میٹ کر لی گئی ہے شجاعت صاحب کے گھر کے اوپے تو باقی حبریں میں نے چھ مینے پہلے مریم نواز کا نام دیا تھا کہ مجھے مریم نواز وزیراعلا پنجاب کے لیے ایک مضبوط کینیڈیٹ نظر آ رہی ہیں شباہ شریف وزیراعظم کے کینیڈیٹ ہوں گے اور الحمدللہ میری یہ خبر ملکل درست حابیت ہوئی ہے اور ہوئی ہوا آج اچھا ان ساری چیزوں پہ میں بات کروں گا تو آپ کو میرے چینل اگر آپ کو میرا جو ہے اس کو آپ سبسکرائب ضرور کریں اور جو میرے جو ویڈیوز کر رہا ہوں اس کو آپ کا فیڈ بیک مجھے ضرور چاہیے ہوتا اپنی چینل کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے بہتر بنانے کے لیے مزید تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں کومنٹ سیکشن میں اچھا میں خبر ہو گیا تو جی کل رات آپ نے ایک تصویر اس وقت کافی گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر بھی کہ چوتھر شجات سب کے گھر کے اوپر ایک بیٹک سجی اس میں سارے موجود تھے میں سمجھتا ہوں کہ عمران حان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کل میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس تصویر کو دیکھ کر جہاں سارے لوگ کٹھے بیٹھے تھے ان سب کے کٹھے بیٹھنے کی وجہ کون ہے عمران حان جو جیل کے اندر بیٹھا ہے لیکن دیکھیں سب کی دوڑے لگی ہوئی ہیں رات کے ایک ڈیڑھ وجہ تک سارے بھاگتے رہے ایک گزرے کے پاس کوئی ادھر بھاگ رہے کوئی ادھر بھاگ رہے صادق سے زیرانی بھاگ رہے مولانا فضل عباند کے پاس شباہ شریف بھاگ رہے امکیم کے پاس پھر شباہ شریف جا رہے مولانا فضل عباند کے پاس یعنی کہ بڑی ایک انٹرسٹنگ یہ ایک کل گیمہ گیمی تھی دوڑے لگی ہوئی ہیں سب کی اور آپ دیکھیں کہ عمران حان جو ہے ابھی بھی تحریک اصاف جو ہے وہ اسمبلی کے اندر اب وہ مجلس سے بعددر مسلمین کے نام سے آئے گی اسمبلی کے اندر جو تحریک اصاف کی امنیز ہیں وہ مجلس سے بعددر مسلمین کی امنیز بن جائیں گے لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی وہ لارجس پارٹی ہے اس وقت نیشن اسمبلی کے اندر اور سارے جو ہیں وہ ملکی حکومت بنا رہے ہیں اور یہ کہنا کہ بھائی ہم ملکی ملک کو مسائل سے نکالے گے میں آپ کو یعنی کہ اپٹیمسٹ انسان کو ہونا چاہیے انسان کو اپٹیمزم ضرور رکھنا چاہیے اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور میری دعا ہے میری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ وہ پاکستان کو بہرانوں سے نکالے پاکستانی عوام کے جو ہے حالت کو بہتر کریں اور اس ملک کے اندر جو ہے استحقام لے کر آئے لیکن مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنی کمزور حکومت کے ساتھ جب شباز شریف وزیراعظم بیٹھے ہوں گے وہ اپنی حکومت چلا رہے ہوں گے سر پہ پیپلز پارٹی کی تلوات جو ہے وہ لٹک رہی ہوگی ہر وقت اور زداری صدارت ایوان صدر میں بھی آ کے بیٹھ جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے یہ حکومت سی طرح سے ڈیلیور کر سکے مجھے نہیں لگتا ہے یہ کمزور ترین حکومت پاکستان کے اوپر مسلط ہو رہی ہے اور جو پاکستان کے جو مسائل ہیں جو چیلنجز ہیں وہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے تو بدترین دور سے پاکستان اس وقت گزر گیا مشکل ترین دور سے اور اس مشکل ترین دور میں پاکستان کے اوپر ایک انتہائی بدترین جو ہے یعنی کہ میں سمجھا ہوں کہ ایک حالات کے اندر ایک انتہائی انپاپولر ایک مائنورٹی گورنمنٹ جو ہے پاکستان کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے تو مجھے بھی لگتا یہ مائنورٹی گورنمنٹ جو ہے پاکستان کو مسائل سے نکال سکے چونکہ اگلے ایک ڈیڑھ سال کے اندر بہت ہی تلخ بڑے سخت فیصلے ہونے ہیں پٹیکرلی میں اگر معاشی فیصلوں پتلاک کروں تو ہم نے آئی ایمی پروڑرام میں جانا ہے اور دوبارہ سے آپ دیکھیں روڈ کریں مارکٹ ریٹ کے مطابق پھر دوسرا جو پاکستان کے اندر ہونا ہے جنہ آپ جب ڈالر میں کہو گے تو پیٹرولی مصطوع کی قیمتیں تین سو سے اوپر جانی جانی ہے مہنگائی کا جن جو ہے مجھے کنٹرول ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا یعنی اگلے ڈیڑھ سال تو بہت ہی مشکل ہے پاکستانی قوم کے ذرا they have to brace themselves for this tough time اور اس میں ظاہر ہے جو میں بات کروں اندروں کے مشکل فیصلے حکومت میں کرنے ہوتے ہیں تو ان مشکل فیصلے کے لیے اور کے مشکل فیصلے جو ہوتے ہیں یہ unpopular distance ہوتے ہیں یہ غیر مقبول فیصلے ہوتے ہیں غیر مقبول فیصلے میں جو آپ کے ساتھ جتنے بیٹھے ہوتے ہیں شپ کے اوپر آپ کے چڑھے ہوتے ہیں حکومت کی وہ سارے کے سارے برابر کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپرز پارٹی الگو وہ اس حکومت میں ساتھ نہیں بیٹھ رہی وہ وزارتیں نہیں لے رہی اس طرح میں نے پہلے مثال دے اپنے انٹرو کے اندر کے جنرے تو ایسے ہی ہے کہ ہم شادی کر رہے ہیں لیکن ہم بچے پیدا نہیں کریں گے یعنی یہ بڑی ایک حیرانکن بات ہے جناب پیپرز پارٹی بوجھ اٹھا رہی ہے اس حکومت کا لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم وزارتیں نہیں لیں گے تو بھئی وزارتیں بھی لے لیں چونکہ یہ معاملہ آپ کے کھاتے میں آنا یا نہ اگر آپ یہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بچ جائیں گے پبلک ریعت سے تنقید سے عوام کے غیز و غزب سے جو عوام نے برداشت کرنا ہے آگے چل کے ایسا نہیں ہوگا پیپرز پارٹی کو بھی برابر یہ سہنا پڑے گا اپنی جگہ پر ان کی کیلکولیشن ہے کہ ہم جو ہے شاید اس سے بچ جائیں گے اور حکومت جو ہے وہ ہماری تابع ہوگی ہماری اطاعت کرے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سارے سنیریو میں جو بندہ سب سے بڑا لوزر رہا وہ میاں محمد نوازشریف تھے جو اکتوبر میں پاکستان آئے کہ امید لے کر کہ وہ پاکستان دیا چوتھے وزیراعظم بنے گے لیکن میاں نوازشریف کے بارے میں میں نے اس وقت لائف ٹرسمیشن ہم نیوز پر چال رہی تھی میں نے تب کہا تھا کہ میں آج ہی دیکھ رہا ہوں کہ میاں نوازشریف کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا سارے جو نتائج تھے ادو میاں نوازشریف نے پارٹیوں کسی حد تک موبیلائز کیا پاکستان میں آ کر مسلم لیگ نون کو لیکن ہوا یہ ایرونیکلی کہ میاں نوازشریف نے جہاں جہاں جلسے کیے وہاں وہاں مسلم لیگ نون ہار گئی میاں نوازشریف نے سیالکورٹ میں جلسہ کیا وہاں سے نون لیگ ہاری میاں نوازشریف نے گجرہ والا میں جلسہ کیا وہاں سے مسلم لیگ نون ہاری میاں نواز شیف نے مانسیرہ میں جلسہ کیا وہاں سے مسلم لیگ نون ہار گئے بلکہ خود وہاں سے ہار گئے میاں نواز شیف نے جا کے شانگلہ واری سائٹ پہ غالباً جلسہ کیا وہاں سے بھی نون لیگ ہار گئی یعنی جہاں جہاں میاں نواز شیف نے جا کے جلسے کیا وہاں سے نون لیگ ہاری ہے تو اس کے فیصلہ بات جا کے میاں نواز شیف نے جلسہ کیا وہاں سے مسلم لیگ نون ہار گئی بری طرح مسلمی دن کے وہاں بھی مار پڑی اچھا یہ جو ہوا امیان نوازشیف کے ساتھ جناب وہ یہ ہوا جناب کے اب ان کی ساری جو اس وقت جو نظریں ہیں جو ان کا سارا فوکس ہے وہ کہتے ہیں میرا تو اب چانس نہیں بند رہا چوتھی برطا وزیراعظم نے تب کو کہا تھا کہ شبازشیف جو ہے وہ ایک فرما بردار بچہ ہے تو ایک فرما بردار کو جو ہے وہ پھر زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے بجائے سے کہ ایسے وزیراعظم کو دی جائے جو بہت ہی آنکھیں دکھانے والا ہو تو اپنے پہلے ہی کہا تھا چھ مینے پہلے سے میں کہتا ہوں کہ بھلایا اس لیے تھا کہ وہ موٹیویٹ کرے ہمیں پی ایم ایلنگ کے ورگر کو انڈ پہ جا کے میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو جانا ہے اور وزیراعظم بان جانا ہے شبازشیف نے وہی ہوا اور اب جو مستبلی نون کی جو اول گارڈ ہے جو میاں نوازشیف کے ساتھ جو زیادہ لائلسٹ ہیں وہ بڑے پرشان ہے رات سے کل سنگی ٹویٹے دیکھ رہا ہوں جس طرح ناصر بھٹ ہو گئے وہ لکھ رہے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں کہ ہم نے اس میاں نوازشیف کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا ہم لوگوں نے تو باقی لوگ بھی جو ہیں وہ ٹویٹے کر رہے ہیں میسجز لکھ رہے ہیں کہ میاں نوازشیف کے ساتھ پاکستان آ گیا کیمپین کی سب کچھ کیا بھاگ دور کی سارا کچھ کیا لیکن وہ بندہ وزیراعظم کی دور سے باہر ہو گیا اور شباز شریف بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نون لیگ کو نہیں ملی آلدھو بات تو یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کو منڈیٹ بھی نہیں ملا تو اسی وجہ سے نون لیگ کو حکومت بھی نہیں ملی حکومت جو ہے وہ ایم کی ام کی ہے حکومت جو ہے وہ جے یو اے کی ہے حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون بھی بہت ساری جماعتوں میں ایک مسلم لیگ نون بھی ہے جس کے پاس حکومت ہوگی وزیراعظم اکیلا بیٹھا ہوگا لیکن وہ اتنا کمزور وزیراعظم ہوگا وہ کی فیصلے کر ہی نہیں سکے کابینہ کے علاوہ چھوٹے چھوٹے فیصلے پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پرائم منیشن بلیک میل ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ سارے کٹھے بیٹھے ہیں جو مناظر کل کو دیکھ کے جس طرح سے اس پورے منظر کو موق کیا جا رہا ہے بڑا اس پر مزاک اڑا جا رہا ہے کہ سارے کٹھےوں کے بیٹھے ہیں جناب اور آپ اس تصفیر دیکھیں اس میں جس طرح سے سب کے چہرے لٹکے ہوئے تو وہ ہے نا وہ شاکر تو آپ سیانہ ہے تو شاکر آپ سیانہ ہے وہ پورا جو شیر ہے ساری شکلہ میں ساری شکلہ میں ساری حال نہ پچھ مجھے یہ یعنی کہ سرائکی شیر ہی کی زیادہ مجھے آتی نہیں لیکن یہ بڑا انٹرسنگ یہ پنجابی کا یا سرائکی کا شیر ہے پنجابی کا ہے میرا حیال ہے تو یہ اس شیر کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا آپ انتاظر لگا لیں کہ وہ جو شکلہ تھی سب کی نام وہ دیکھنے والی تھی نظر آرہا تھا کہ سب کو یہاں پہ جیسے ہانک کے یہاں پہ بٹھایا گیا ہو سب کو اور میں نے آپ کو پرسو بتایا تھا کہ ڈیڈ لائن ان کے پاس ٹیوزے تک کی ڈیڈ لائن تھی اور وہ ڈیڈ لائن میٹ کرنی تھی کل رات کو سارے چودش جانس سب کے گھر پہ کٹے ہوئے اور اعلان کیا جی ہم سب مل کے پاکستان کو بہرانوں سے نکالیں گے اور بڑا یعنی کے جانا بڑے بڑی تقریریں ہوئی وہاں پہ اور زداری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب وہ جو ہم نے ایک دوستے کے مخالف باتیں کی تھی وہ ہم نے کمپین کیا تکی تھی وہ الیکشن کمپین کیلئے تھی وہ ہماری کوئی آپس میں رائیبر لیا ایسی کوئی بھی نہیں ہے زداری صاحب اور باقی لیڈران جو کمپین میں کچھ اور باتیں کر رہے تھے اور آج وہ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں میں ان سب کو ایک چھوٹا سا پیغام دوں گا کہ آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستانی عوام جو ہے نا یہ کوئی بھیڑ بکری ہیں یہ بلکل کوئی احمق اور بے وقوف لوگ ہیں یہ احمق اور بے وقوف لوگ نہیں ہیں ان لوگوں نے آٹھ فیبری کو نکل کر ثابت کیا ہے کہ یہ اپنے حقوق کے متعلق شہور رکھنے ہیں اور انہوں نے پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے اور یہ اتنی زیادہ سیاسی شہور پاکستانی قوم کے اندر آ چکا ہے کہ آپ کی یہ باتیں جناب کے کمپین کے اندر آپ کچھ اور باتیں کریں یہاں کہ آپ کچھ اور باتیں کریں میں تو سب جانا بلاول بٹا زداری کا بڑا امتحان یہ بھی ہوگا کہ وہ شباہ امران حان تو تو وہ کہتا تھا سیلیکٹر سیلیکٹڈ کیا وہ شباہ شریف کو بھی سیلیکٹر وزیر آزم کہیں گے چونکہ ان کی بھی سیلیکشن ہوئی ہے پھر سب سے بڑی بات جو بلاول بٹا زداری نے کہا تھا کہ میری حکومت میں کوئی ایک بھی سیاسی قیدی نہیں ہوگا پہلا امتحان یہ بلاول بٹا زداری کہ یہ ہوگا کہ ان کے ووٹ سے منتخب ہونے والی جو بسٹر بلی دون کی حکومت ہوگی کیا وہ سیاسی قیدیوں کا رہا کرے گی امران حد سمیچ دیگر جو لوگ ہیں اس وقت سیاسی قیدی ہیں کیا انہیں رہا کیا جائے گا تو یہ ایک بڑا امتحان ہوگا بلاول بٹا زداری کا اور یہ اس سے میں بھی یہ کہا کہ پیرو تحیقہ کو کر لیں کہ جناب میں نے تو وہ الیکشن کمپین کے اس میں کہا تھا اب تو معاملہ کچھ ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ممکنہ جواب ان کا یہی ہوگا لیکن یہ پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے پاکستانی عبام دیکھ رہی ہے کہ کس نے کیا کہا اور کیا کیا یہ سب چیزیں نوٹس ہو رہی ہیں یہ قوم جو ہے ایک ایک چیز کو اپنے پاس نوٹ کر رہی ہے مارک کر رہی ہے تو یہ بھولنے والی نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا آپ چکے اتحاد ہو گیا ہے اچھا ایک سوری اس سارے منظر نامی میں سے کال مولانا فضل عیمان صاحب غائب تھے مولانا فضل عیمان ناراض ہے کیونکہ جو ڈیل پیپس پارٹی نون لی دیا آپس میں مار لی ہے اس طرح آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سات چھبی جنرلی کو بھی چھبی جون کو بھی جب ملے تھے میاں نواز شیف اور زہداری صاحب دبئی میں تو اس پہ بھی مولانا فضل عیمان بڑے ناراض ہوئے تھے پی ڈی ایم کا سربراہ میں دھرنے میں نے دیئے سب کچھ میں نے کیا انڈ ٹائم پہ آپ آپس میں مل بانٹ کی چیزیں کھا رہے ہو اب بھی مولانا فضل عیمان کو یہ شکو ہے کہ سارے امپورٹن نوڈ آپ نے آپس میں بانٹ لیا بندر بانٹ کر لیا مجھے میں کہا ہوں سارے سنیریوں کے اندر مولانا فضل عیمان بسیقلی پاکستان کے صدر بننا چاہتے تھے اس خواہش کا اظہار انہوں نے کیا بھی تھا مسلم لی نون سے میاں نوازشریف سے کیا بھی تھا میاں نوازشریف جو خود وزیراعظم بچارہ نہیں بن سکا وہ مولانا فضل عیمان کو صدر کیسے بنائے تو مولانا صاحب وہ صدر کی دوڑ سے ہو گئے باہر زرداری صاحب کو کمیٹمنٹ دے دیئے بڑی سمارٹلی کھیلا پیپلز پارٹی نے پورے سیاسی منظرنامے کے اندر میں سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ جو سمارٹلی کھیلا وہ پیپلز پارٹی نے کھیلا زرداری صاحب صدر کا عوضہ لے گئے مسلم لی نون سے اور باقی جو بلوستان میں سندھ میں گورنر بھی جو ہیں وہ غالباً اب پیپلز پارٹی کی لگیں گے تو مولانا صاحب جو ہیں وہ بلکل چند ایک وزارتوں پر ہی مدود ہو کے آ جائے گے اگر وہ آتے بھی ہے ویسے مولانا فضل عمان نے کل بتایا رات کو شباہ شریف ہو کہ تو بھائی میں نہیں آنگا حکومت کے اندر میں اپوزیشن بنچز پر بیٹھنے کا سوچ رہا ہوں میں اپنی پارٹی کے ساتھ نے معاملہ رکھا ہے شورا کے ساتھ نے شورا کل تک فیصلہ کری یعنی آج کا انہوں نے بتایا کہ فیصلہ کرے گی اور شورا اگر فیصلہ کرتی ہے تو ہم پھر حکومت میں آئیں گے ورنہ ہم اپوزیشن بنچز پر بیٹھیں گے تو یہ بڑا حیران کن یہ ایک مولانا فرزر ایمان کا سٹیٹس ہوں نے یہ بھی کہا گیا یہ ایکشن میں مارسہ دھانلی ہوئی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے ہمیں اور آیا گیا ہے تو یہ جناب اس وقت مولانا فرزر ایمان کا سٹیٹس ہے اصلاح تحریک انصاف نے جو اتحاد کیا مجلے سے وعدد مسلمین کے ساتھ یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت ہی سمارٹ موو ہے کہ آپ کو قومی اسمبلی کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی آپ کو آپ کی مخصوص نشیستیں مل جائیں گی یہ معاملہ صرف مخصوص نشیستوں تک نہیں لے گا اب سب سے امپورٹنٹ معاملہ جو ہونا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے اس اتحاد کرنے کا وہ ریزر سیٹوں سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایمین ایز ہیں جب تک وہ آزاد ہیں وہ کسی ڈسپلین میں نہیں ہیں ان پیارٹیکل سکسی سی سری کا اطلاق نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے یہ حکومت بڑی کمزور ہے یہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال کے اندر اندر ہی اس وزیراعظم کے خلاف اس حکومت کے خلاف عدد معتمات کی تحریک آ جانی ہے اور اس تحریک کو ظاہر ہے ناکام بنانے کے لیے تحریک انصاف کے ایمین ایز کو خریدنے کی کوشش کی جائے گی اور ابھی بھی بیرس اگور ساں بتا رہے ہیں کہ دس کروڑ روپے سے پچیس کروڑ روپے تک کا ریٹ لگ رہا ہے ہمارے ایمین ایز کا انہیں آفر کیا جا رہے ہیں لیکن وہ نہیں جا رہے تو اگر ان ایمین ایز کو کھلا چھوڑ دی جاتا ہے تحریک انصاف اپنی ہی آزاد جو ہے وہ حیثیت میں رہتی ہے چونکہ وہ تحریک انصاف کی ایمین ایز نہیں ہو سکتے چونکہ تحریک انصاف کنٹسٹنگ پارٹی نہیں تھی الیکشن کے اندر تو اس لیے یہ سارے جو ہیں وہ اب مجلس وعدد المسلمین کی ایمین ایز ہوں گے ہوں گے تو وہ تحریک انصاف کہی لیکن وہ اسیمبلی میں مجلس وعدد المسلمین کے کلائیں گے اور مجھے بڑی اچھی بات لگی بڑا خیرسگالی کا مظاہرہ کیا ہے جو مجلس وعدد المسلمین کے سیکرٹر جنرل علامہ راجہ ناصر عباس انہوں نے کہا دیا بھئی میں نے اپنی پوری پارٹی اپنی پوری پارٹی میں نے امران حند کے حوالے کر دیا اور بلا مشروط وہ کہتے ہیں ہم نے امران حند کے حوالے کیا ہمارا بینگ تحادی ہمارا یہ ایک کمیشہ سے رہا ہے کہ ہم نے کسی پر بوجھ نہیں بننا بلکہ ایک مشکل وقت میں کسی کا ساتھ دینا پڑے تو ساتھ دیں گے لگا جی ہم نے ہمیں امران حند کا ساتھ دینے میں فخر ہے اور ہم امران حند کا ساتھ دیں گے مرتے دم تک اس کا ساتھ دیں گے چاہے جیسے بھی حالات ہو اور یہ جانتے بوجھتے بھی کہ جماعت اسلامی کے تین ایم پی ایس تھے خیبر پرختونہ اسمبلی کے اندر وہاں سے جماعت اسلامی کے تینوں ایم پی ایس کو ہروا دیا گیا الیکشن نے فارق کر دیا گیا انہیں دوبارہ سے یعنی کے ریکاؤنٹ میں انہوں تینوں کی سیٹیں فارق کر دی گئی ہیں اب اگر کسی پارٹی کی اسمبلی کے اندر ایک سیٹ بھی نہ ہو تو وہ پارٹی جو ہے پھر آپ اس پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتے انڈیپرنٹس اب جماعت اسلامی چونکہ وائپ آٹ ہوگی ہے خیبر پرختونہ اسمبلی کے اندر سے تو اس لیے پاکستان تحریک کے ساتھ جماعت اسلامی کو شاید جوائن نہ کر سکے وہاں سے اچھا جو میں مقصد کی بات کر رہا تھا اس پر اب یہاں پہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجلس ود المسلمین کو پتہ اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے امینے کو بھی کہیں ریکاؤٹ میں اڑایا جا سکتا ہے ہمارے پنجاب سے بھی بندے کو بھی ریکاؤٹ میں اڑایا جا سکتا ہے لیکن وہ پھر بھی ظاہر ہے ابھی تو فیلال وہ کانفیرنٹ ہے کہ ہمارا معاملہ چلے گا اور تحریک اصاف کے ریزرف سیٹیں آ جائیں گے لیکن ریزرف سیٹوں سے بڑھ کے جو اصل جو معاملہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جب عدب اعتماد اگر آجاتی ہے پی ٹی آئی کے جو ہوتے ایمینےز وہ بغیر کسی ڈسپلن کے اگر صرف انڈیپینڈنٹ ہی رہتے ہیں تو پھر انہیں آرام سے توڑا جا سکتا ہے کل کو اس لیے جب وہ کسی پارٹی میں آ جائیں گے پارلیمانی پارٹی جوائنگ کر لیں گے مجلے سے وعدہ در مسلمین کی تو پھر ان پہ آرٹیکل سکری تری ایک اطلاق ہوگا سیٹ بھی جائے گی ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا سپریم کورٹ پاکستان کی فیصلے کی روشنی میں حالانکہ میں فیصلے کو غلط فیصلہ باتتا ہوں جو سپریم کورٹ نے سکریٹری ایک کی تشریح کی تھی کیونکہ اس فیصلے کے بعد عدم اعتماد آ ہی نہیں سکتی کبھی کسی کے خلاف اب کوئی بندہ ووٹ کرتا ہے تو اسے پتا ہے بھئی میرا ووٹ اگر ضائع ہو رہا سوری اگر میری اسیمبلی کی سیٹ جا رہی ہے اگر وہ ووٹ دیتا ہے کسی بندے کو تو وہ اس کا حق بنتا ہے وہ دے دے بھلے وہ ڈی سیٹ ہو جائے پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف اگر ہو دیتا ہے اب اگر کسی بندے کو یہ پتا ہے بھائی میرا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہونا اور میں نے ڈی سیٹ بھی ہو جانا ہے تو بندہ وہ کیوں عدم اعتماد کی کسی تحریک میں حصہ بنے گا کبھی نہیں بنے گا وہ آرٹیکل نانٹی فائف جو ہے جو عدم اعتماد سے متعلق ڈھیل کرتا ہے وہ آرٹیکل ڈیفنکٹ ہو چکا ہے وہ فارغ ہو چکا ہے وہ غیر مؤثر ہو چکا ہے تو یہ اصل جو مسئلہ ہے وہ تحریک انصاف کے امینیز کو کسی ڈسپلن کے اندر لانا پارلیمانی پارٹی کے مطاعت لے کیانا تاکہ یہ کل کو آگے پیش ان کی خرید و فروخت نہ ہو سکے تو وہ ایک مین وجہ ہے بجل سے وعدد المسلمین کے ساتھ اتحاد کرنے کی ریزرف سیٹس کے علاوہ جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ کل کو اگر عدم اعتماد ہوتی ہے شباہ شریف کے خلاف تو امینیز تحریک کے ساتھ کے ٹوٹےنا تو اس دوران دی کوشش رہے گی کہ تحریک کے ساتھ کے امینیز کو توڑنے کی کوشش کی جاتی رہے گی لیکن جب وہ ایک پارٹی ڈسپلن میں آ جائیں گے پھر توڑنا ذرا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا تو یہ جناب امپورٹنٹ ڈیولپنٹس ہیں کہ اس پہ آج دیکھتے ہیں کہ کچھ مزید امپورٹنٹ چیزیں ہونی ہیں کچھ عدالتی کیسز ہیں سوری اور کچھ سیاسی ڈیولپنٹ مزید ہونی ہے بٹ آئی ریلی فیل بیڈ فر میاں نواز شریف کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے اور سب کو پتا ہے میاں نواز شریف کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے کیا ہوا ہے میرے ساتھ ہم پہلے سے یہ بتا رہے تھے کہ میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ ہونا ہے اگر میاں صاحب کو خود ہی نہیں پتا تھا یہ تو یہ ان کا اپنا قصور ہے کہ تین مطلب وزیراعظم رہ چکے ہیں تو برحال اس ویڈیو کے جہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں چونکہ ویڈیو تبہیر ہو رہی ہے اور صورتحال بڑی اس وقت انٹرسٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے تو اس پہ انشاءاللہ کے لئے ویڈیو میں مزید بات کریں گے فیلال مجھے دیجئے زیادہ پر اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ دیکھیں